اسلام علیکم میں بیو پچھے کرتا چھوڑا سکتا ہے دیکھئے یہ ہم نے سروے کیا ہے پیچھلے چار پانچ سر کے ہماری محنت ہے تو ہم نے معلوم کیا کہ آج سات ہزار روپیہ لگ بگ نائنٹی سیون مسجد میں یہ حدیعہ ہے بہت کم ہمارے امام ہے جن کی تنکہ بارہ یا تیرہ آزار ہے یعنی کا حدیعہ بارہ تیرہ آزار ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امام کی پوزیشن ہمارے مسلم امہ میں سب سے بڑے پوزیشن ہیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ سب سے بڑا عوضہ اور سب سے بری حالت میں اس کا جو حال ہے وہ اس کے ذمہ دار میں آپ ہم سب ہیں ہم نے یہ جب سروے کیا تو ہم کو بڑا دکھ ہوا اور ہم نے کافی لوگوں سے بات کی اب یہ ہے کہ ہم نے ہمارے امام کو اور موزن کو ٹرسٹوں کے بڑے بڑے سے چھوڑ دیا ہے کہ جو حدیعہ وہاں سے ملے وہی کافی ہے ان کو ہم پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہیں ہم جاتے رمضان کے مینے میں ترائی پڑھے جاتے ہیں لیکن ہم کو یہ ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم امام سے مصافحہ کریں ان کے ہاتھ میں پانچ سو ہزار روپے دے دیں دراصل یہ وہ مینہ ہے کہ اگر آپ نے اس مینے میں حدیعہ پیش کیا تو جو زمہ ہوگا مینے بھر میں اس سے اس کا پورے سال کا گزارہ ہو سکتا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ میسج کو عام کر دیں آپ میری بات اگر آپ کو اچھی لگی اور آپ کو لگتا ہے کہ بہت غلط ہو رہا ہے تو میرا ساتھ آپ بھی دیجئے اور یہ بات لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہر محلہ ہر گلی کے لوگ ہر مسجد کے اطلاف کے لوگ مل کر یہ فیصلہ کریں کہ اس مسجد کے امام کا ہم دھیان لکھیں گے سات آٹھزار ملتے ہیں وہ ٹھیک ہے اس کے بعد اور ہر مینہ کچھ ان کا ملنا چاہیے اگر ہر مینہ کچھ نہیں کرتے تو کم سکم رمضان کے تیس دنوں میں اتنا بڑا چندہ جمع کیجئے اتنا اتنا حدیہ پیش کیجئے کہ سال بھر امام کو کہیں جانے کے ضرورت نہ پڑے دیکھیں امام وہ ہے ہمارے پیدا ہونے پر ان کی اذان ہمارے کان میں جاتی ہے ہم ہمارے مرنے پر وہی جنادے کی نماز پڑھاتے ہیں ہماری شادی بیاں کے نکاح میں وہی ہمارا نکاح پڑھاتے ہیں ہم دعا کی درخواست کرتے ہیں ان کا ہاتھ چلتے ان کی عزت کرتے ہیں لیکن ان کو حدیہ پیش نہیں کرتے یہ رواج ہی نہیں ہے ہمارے اندر ہم نے سوچا ہے کہ امام بہت خوش ہوتا ہے اس کو بہت کچھ ملتا سب جگہ سے ہر کو یہ سولتا ہے لیکن دیتا کوئی نہیں ہے آپ جا کے اپنے امام سے معلوم کیجئے کہ ان کی حالت کیسی ہے آپ کو بہت دکھ ہوگا سن کر کہ وہ کتنے بورے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو کم از کم آج رمضان کا ممینہ ہے ہمارے امان ہمارے پیک پہ ہوتا ہے اور اس مینے میں ہم عبادت کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں پورے ہندوستان ہے پہنچائیے تاکہ جہاں جہاں یہ بات پہنچے گی اگر ہمارے امان والوں کو یہ بات اچھی لگی تو کم از کم وہ اس بات اس کو آپ کو لے کے آگے بڑھیں گے اور ہمارے قوم کی اماموں کا بڑا اچھا ایک سال مہینے بھر میں بڑا اچھا حدیہ ان کے سامنے جمع ہو جائے گا تاکہ اس سے پورے سال ان کی زندگی گزرے یہ ایک نیک مقصد بات کی گئی ہے وہ جو گناہ بھی ہے اگر ان کی حالت بری بھی ہے تو ہم سب ذمہ دار ہیں کم از کم اس مہینے میں ہم لوگ اپنے جو آج تک غلط روایت چل رہا تھا اس کو ختم کریں اور جب بھی جائیں مذہد میں جب بھی مسافہ کرنے جائیں تو امام کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ حدیہ پیش کریں یہ نیا سسطم شروع کر دیجئے دیکھیں انشاءاللہ بہت اس کا فائدہ ہوگا امام مضبط ہوگا تو اپنے کام پر صحیح طرح کام کرے گا اور جو دیکھیں بہت ساری بات یہ بھی ہے کہ جو علم ہم کو ہے مذہب کا وہ بھی امام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے تو ان کے بہت سارے احسانات ہم پر ہیں ہم صرف ان کا ہاتھ نہ بوسا نہ دیں ان کا ہاتھ نہ چومیں ان کی عزت نہ کریں ان کا ان کا تعاون بھی کریں یہی گزارے سے شکریہ خدا حافظ السلام علیکم